یہ لوگ سنگ پریوار کے لوگوں کو آپ ایک بات پوچھنا جو ہر وقت ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے ہیں نیتاجی سباس چندر بوز جب جرمنی گئے تھے تو جرمنی میں نیتاجی سباس چندر بوز کا ٹرانسلیٹر کا نام کیا تھا معلوم آپ کو سباس چندر بوز کے مترجم کا نام کیا تھا ان کا نام تھا عابد حسن اتحاق نیتاجی کے ٹرانسلیٹر کا نام عابد حسن تھا جو جرمنی میں انجنیرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے عابد حسن نے کہا کہ میں اپنی تعلیم کو چھوڑتا ہوں اور نیتاجی سباس چندر بوز کے ساتھ آگئے اور یہ عابد حسن کون تھے تم کو معلوم موجوانوں یہی عابد حسن نے نعرہ لگایا تھا کون سا نعرہ دیا تھا اس ملک کو جو نریندر موڑی کبھی نہیں بولتے عابد حسن نے کہا تھا کہ جائے ہند کا نعرہ لگایا تھا تو نیتاجی سباس چندر بوز کوئی نعرہ بہت پسند آیا اس دن سے آج تک جائے ہند جائے ہند کا نعرہ دیا جاتا ہے یہ عابد حسن کا دیا ہوا آپ کو معلوم یہ عابد حسن کون تھے جرمنی سے وہ اور نیتاجی صبح چندر بوز سبمرین میں دو مہینے سبمرین میں یورپ سے ایشیا کو جاتی ہے سبمرین عابد حسن کی گائری میں لکھتے ہیں کہ میں جب نیتاجی کے ساتھ تھا تو ہم سبمرین میں دھواں اتنا ہوتا تھا کہ کالک ہمارے کپڑوں کو لگ جاتی کالک ہمارے رضائی پر آ جاتی یہ عابد حسن نے نیتاجی سباس چندر بوز کے ساتھ اس ملک کی آزادی میں کہہ مرول ادا کیا مگر یہ سن پریوار کے لوگ عابد حسن کا نام نہیں لیں گے مگر آپ کو یاد رکھنا ہے تم کو معلوم نوجوانوں کوئی انڈیا کا نعرہ کس نے لگایا تھا کوئی انڈیا کا نعرہ انگریزوں سے کس نے کہا تھا کہ بھارت چھوڑو ہندوستان چھوڑو نوجوانوں اس کا نام یوسف مہر علی تھا بمبئی کے یوسف مہر علی نعرہ لگایا تھا کوئی انڈیا بھارت چھوڑو انگریزوں انڈیا کو چھوڑو یہ نعرہ لگانے والے کا نام یوسف مہر علی تھا نوجوانوں یاد رکھو ان باتوں کو یہ سنگ پریوار کے لوگ تاریخ کو توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب نیتاجی صبح چندر بوس نے انڈیا نیشنل آرمی کو منایا تھا ان کا کیا کہنا تھا کیا ترانہ تھا ان کا سارے جہاں سے اچھا نہیں ان کا نعرہ یہ تھا ترانہ یہ تھا کہ خدم خدم بڑھائے جاؤ خوشی کے گین گائے جاؤ یہ زندگی ہے خون کی تو خون پہ جتائے جاؤ کیا تھا ان کا ترانہ خدم خدم بڑھائے جاؤ بولا میرے ساتھ خوشی کے گین گائے جاؤ یہ زندگی ہے خون کی تو خون پہ لتائے جاؤ تو شیر ہند آگے بڑھ مرنے سے تو کبھی نہ در اڑا کے دشمنوں کا سر جو سے وطن بڑھائے جاؤ ہمت تیری بڑھتی رہے خدا تیری سنتا ہے جو تیرے سام میں کھڑے ہو تو خاک میں ملائے جاؤ خدم خدم بڑھائے جاؤ خوشی کے گین گائے جاؤ یہ زندگی ہے خوم کی تو خوم پہ لتائے جاؤ اب یہاں پر خوم کا مطلب مسلمان نہیں خوم کا مطلب بھارت ہے کیونکہ ہمارے میڈیا والے بولنگ ہیں خام بھول دیتا ہے ان کے پپا کے بارے بولے تو ضرورت ہے خام کا مطلب گھول اب ایک مصرہ نہیں کھلا وہ پڑھوں گا ایک فوڈ گیا اس پر ڈیلیبریٹلی نہیں پڑھا میں پڑھوں یہ ان کا کائنا کا میرا نہیں ہے ورنہ کل صبح سے نو مدے شد ہو جائے گا تجھے بھائی کی شاہد تیجی میں والی میویس ہی بولا ہے میں نہیں بولا میں نہیں بولا یہ ترانہ تھا دیتا چیز صبح سندر بوس کا اس میں کیا تھا ہم آپ پڑھیں گے میرے ساتھ چلو دلی پکار کے قومی نشان سنبھال کے ڈال قلعے پکار کے لہرائے جاں یہ ترانہ تھا انڈیان نیشنل آرمی کا اور جب یہ فوج کے نیتا جی کے فوج کے لوگ یہ جب فوج ہی پکڑے گئے تھے انڈریزوں نے ان کو گل اختار کیا تو یہی لال قلعے کے اندر ان پر مخدمہ چلایا گیا پنڈک نہرو بھی ان کے وقیل تھے جب مہاتمہ گانڈی مہاں پر گئے تو مہاتمہ گانڈی نے در جا کر نیتا جی کے ساتھیوں پر پوچھا کہ آپ کو کوئی شکایت ہے تو انہیں کہا کہ گانڈی جی کوئی شکایت نہیں ہے اور انہیں کہا کہ گانڈی جی کوئی شکایت نہیں ہے ہم کو شکایت سبیس بات کی ہے کہ جب ہم کو چاہ دیتے جب ہم کو چاہ دیتے جب ہم کو چاہ دیتے یہ مزاج تھا اس زمانے کے سیاستانوں کا اور آج یہ معاملہ ہو چکا ہے آج یہ معاملہ ہو چکا ہے صبح چندر بوز کے ملک میں امبیت کر کے ملک میں گانی کے ملک میں مولانا ازاد کے ملک میں پیریار کے ملک میں آج لب جہاں کیوں پر خانون بنایا جا آپ بتائیے کہاں اونچائی اور کہاں پستی میں ہم گر چکے ہیں کہاں اونچائی کا دور تھا ہو جب ہر ایک مرمتا تھا اس ملک پر اپنی جان کو خوربان کرنے کے لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کیا کہا تھا سنیے سنیے آپ کو میری آواز آ رہے نہیں آرے بھوت آؤں گا پیدر کو پہلی مرتب آیا چاچا آپ کے گھر بھی آؤں گا میں نہیں آپ چائے پیدائیے بیتاوٹ ملک این چوگر یہ سنگ پریوار کے لوگوں سے پوچھو آپ ہمارے بلک کے وزیراعظم سباہ چندر بوز کی بڑی تاریف کیے میں پرائی منسٹر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا پرائی منسٹر آپ یہ بتائیں گے کہ کیا نیتا جی سباہ چندر بوز نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا کہ اس ملک کا سنہرہ دور کون سا تھا اس ملک کا سنہرہ دور سباہ چندر بوز نے لکھا کہ جب مغل اور گبتہ حکومت کرتے تھے اس ملک کا سنہرہ دور تھا اب یہ بات نہیں بولیں گے سنگ پریوار کے لوگ آپ مجھے معلوم کہ اب نیکس ٹائم بھی در کو آنگا تو بولیں گے اب کیا کیا ہمارے راز باز کر لے رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لیے میں آپ شپیل کر رہا ہوں کہ پڑھو نوجوانوں تاریخ کو پڑھو دین کو سمجھو دین کے تخاذوں کو سمجھو دین کو سمجھ کر عمل کرو اس ملک کے خانون کو سمجھو اور کب سمجھ پیدا ہوگی جب تم پڑھو گے اور جب تم پڑھو گے تو عمل بھی کرو گے ورنہ ہر کوئی آ کر تم کو ڈرائے گا اب یہ ڈر کا راستہ آپ کو چھوٹنا پڑے گا یہ ڈر کے راستے کو چھوٹنا پڑے گا یہ بار بار آ کر کہیں گے اصد دین ہوئے سی آیا ہے تو اوٹ گھنٹ چھائیں گے ارے یاد رکھو میں کوئی ٹھیکا دے کے نہیں بیٹھاؤں کسی کو جیتانے یا ہرانے کا انشاءاللہ ہم لڑیں گے کیونکہ بابا سائب ہم بیٹھکر کا سمیدان آپ کو اور ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے کہ ہم لڑے ہم الیکشن لڑے بیہار میں جیتے تو کوئی ہارا ہم جیتے ہم باز پہ ہارے مگر یاد رکھو یہی سمیدان کو ہم نے مضبوط کے الیکشن لڑکے یہ ڈرانے کے دن اب بہت چلے گئے اب یہ نوجوان اب ڈرنے والا نہیں ہے یہ کسی سے نہیں ڈرنے والا انشاءاللہ ہوتا ہے اور ہم تھے کالے کے نہیں بیٹھے کسی کو جیتانے کا ہم تھے کالے کے نہیں بیٹھے ہم اپنے آپ کو جیتائیں گے تم کو لیڈر بنائیں گے تم کو خائد بنائیں گے تم کو انشاءاللہ اتالا انصاف دلائیں گے یہ کام یہ خواب امبیٹ کر کے بھی تھے بابا سائی و امبیٹ کر کا پیغام تھا اسی لیے میں آپ شبیل کر رہا ہوں کہ مجھ جہید رہیے اور آخر میں بات کہیں کہ اپنی بات سے رخصت ہو جاتا اپنے تخریر کو ختم کرتا ہوں کہ میں بیدر سے ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بابری مسجد جن جگہ پر شہید ہوئی تھی اس کے عوض میں ان کو پانچ ایکر زمین ملی وہاں پر وہ لوگ مسجد بنانے جا رہے ہیں میں بیدر سے کہہ رہا ہوں تم خران میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو سات پڑھو سالموں تم جو مسجد بنانے جا رہے ہو وہ مسجد زرار ہے آپ کو معلوم مسجد زرار کیا ہے معلوم تم کو معلوم جانب ہے نہیں عالم دین بیٹھے ہیں اور میں ایک جاہل اجمی ہوں اجازت لے کر ارز کر رہا ہوں مدینہ شریف میں ایک منافقین کا ٹولہ تھا جو یہودیوں کے گھر میں بیٹھتے ہیں لوگ اس کو بہت چاہتے تھے لوگ اس کو ہاتھ چونتے تھے بڑی عزت کر دے تھے لوگ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد مدینہ شریف میں مبارک ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر لوگ دین کو خبول کرنا شروع کر دی تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا آپ کا دین کونسا ہے آخا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین ابراہیمی بحیث ہوئی اس نے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو حضم نہیں کر رہا تھا اس کا نقص خبول نہیں کر رہا تھا تو اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اگر ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ اس کو دنیا کے کونے میں اس کو اس کی جان لے لے تو رحمت العالمین میں آمین کہیں گے تو وہ شخص جب دیکھا کہ بدر میں شکست ہو گئی احد میں بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا تو وہ گیا روم کے پاس اور وہاں پر جا کر مدینہ کے منافقین سے کہا جس میں عبداللہ ابن عویقی تھا کہ تم لوگ ایک مسجد بناو اور مسجد میں بیٹھ کر تم اسلام کے خلاف سازش کرو مسجد بناو اور اس میں بیٹھ کر آخواہ کے خلاف سازش کرو صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر منافقین نے کہا جب طبوت کو جا رہے ہیں جرحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مسجد کا فتا کر دیجئے رحمت العالمین میرے آخواہ نے فرمایا کہ ابھی طبوت کا سفر ہے جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم طبوت سے واپس آئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا سورة توبہ کی آیت نمبر ایک سو سات اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد نفاق پیدا کرنے کے لیے اور آخواہ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم کیا کہ اس مسجد کو خات میں ملا دو تو صحابہ اکرام نے اس مسجد کو خات میں ملا دیا آج جو لوگ بابری مسجد کی جگہ پر پانچ ایکر زمین لے کر مسجد بنا رہے اور ایک مجاہد آزادی احمد اللہ کا نام رکھنا چاہتے ہیں اے ظالموں جلوب اور پانی میں دوب مڑو دوب مڑو کہاں احمد اللہ وہ مجاہد آزادی جو ایک بہترین جنرل تھا جو بہترین جنرل تھا اگر وہ احمد اللہ زندہ ہوتے تو وہ بھی کہتے یہ مسجد زراعہ ہے جو لوگ پانچ ایکر زمین لے کر پیسے پوچھ رہے ہیں میں نے ہر مسلک کے علماؤں سے پوچھا مسجدوں سے پوچھا پرسلہ بورٹ کے حملہ کے اجلاس میں ذمہ داروں سے پوچھا تو سب نے کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑی جا سکتی جس زگاہ کو بابری مسجد کی شہادت کے بعد پانچ ایکر کی زمین پر مسجد بنائی جا رہی ہے اس میں نماز پڑھنا حرام ہے اس میں پیسہ دینا غلط ہے اگر تم کو پیسے دینا ہے تو بیدر میں کسی خریب یتیم بچی کی شادی کراؤ یتیموں کو تعلیم ملاؤ اگر کوئی مخروض ہے تو اس کی مدد کرو اگر کوئی دلت مخروض ہے تو اس کی مدد کرو مگر خدا کے لیے اس مسجد کو جو نام نہات مسجد بنائی جا رہی ہے وہ تمام کے تمام منافقین آزم ہیں یہ منافقین ہیں ارے کیا مسجد جی زگاہ پر صحیح ہو جاتی تم اس زگاہ پر زمین لوگے کہاں کس نے کہاں بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور مسجدوں یہ بات بھی آپ کو کہنا ضروری ہے کیونکہ کسی نے نہیں کہا تو ظاہرے دولے بھائی کوئی بولنا پڑتا بولنا ضروری ہے تاکہ پوروں کو پیغام مل جائے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمبیدان مجھے کہتا ہے کہ بولو ڈٹ کر بولو کھل کر بولو ڈر کر مت بولو مگر سمبیدان کے چار دیواری میں رہ کر بولو میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ خانون کے دائرے میں رہ کر کہاں خانون کے دائرے میں رہ کر کہاں آپ اتنا بھی نہیں پکڑ سکتے میرے کو آپ اتنا بھی نہیں پکڑ سکتے میرے کو مجھے معلوم پکڑنا چاہ رہے پکڑ لو جان لینا چاہ رہے لے لو جانا تو ہے ایک دن سب کو یہاں سے کوئی نہیں رہے گا جتنے آئے پورے جائیں گے یاد رکھو جو اختیدار کی کرسی پر بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں نا دلی میں امید کر نے سمیدان دے کر یہ کہی دیا کہ بادشاہوں کا دور نہیں چلے گا اب پرجا کا اور جنتا کا آلام کا دور چلے گا بابا صاحب امید کر نے کہی دیا کہ پرانے زمانے میں بادشاہ فرمان کے ذریعے پانچ پانچ سو ہزار اکر زمین دے سکتا تھا فرمان جاری کر کے بابا صاحب نے کہا بادشاہ نہیں اب بر جا کر راڑ چلے گا اور اگر جو ملک کا پردھان منتری ہوگا اگر اس سمیدان سے آگے بڑے گا تو اس کی مقالفت کرو اس کی مقالفت کرو اور ہم کو اور آپ کو اس بات کی اجازت دیو ہے گئی ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت کسی کی پاٹی کی ہو اگر اس سمیدان کے اوپر حکومت نہیں چلاتے تو ہمارا حق بنتا کہ سمیدان کو بچائیں ملک کو بچائیں اور اس کے خلاف اتجاز کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگوں یہی چند اہم گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا